دور اعظم میں لوگ بذبی لوگ شخصیت پرست ہوتے ہیں حالانکہ ابو بکر عمر عثمان علی تو قرآن پرست تھے قرآن پرست بھی کوئی نہیں تھا جی پرستش تو صرف اللہ کی ہوگی صحابہ اکرام بھی قرآن و سنت کے ماننے والے تھے پرستش تو اللہ کی ہے اور شخصیت پرستی تو ظاہرہ نہیں ہے اسلام میں اگر کسی کی شخصیت پرستی والا معاملہ ہوتا تو نبی الاسلام کے بارے میں ہوتا وہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو چھے میں ہے اے نبی الاسلام آپ فرما دیجئے میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں ہم نبی الاسلام کے بھی مقلد نہیں ہیں ہم متبع ہیں مقلد ہوتا ہے اندہ بن کے چلنا حالانکہ چلا جا سکتا ہے قرآن میں تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں پھر بھی ہم مقلد کا لفظ نبی الاسلام کے لئے استعمال نہیں کرتے ہیں یہ نیٹوریس ورڈ ہے ہم پوری بصیرت کے ساتھ قرآن میں آتا ہے تم کہو اے نبی الاسلام میں اور میرے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پر ہیں اندے بن کے نہیں ہیں اندہ پان تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے ہم نبی الاسلام کے بھی مقلد نہیں ہیں متبع سنت ہے بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حکمات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے متبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگیں ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماذا اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں ملفن عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبل و منصور فرمائے موسیقا